بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے جیسا کہ میں نے آپ کو سورہ فاتح سورہ اخلاص بسم اللہ شریف پہلا کلمہ اللہ پاک کی کلام سے موکلوں کی حاضری کرنا کے سب بتایا آج میں آپ کو سورہ مضمیل کا حیرت انگیز جو عمل ہے وہ بتاؤں گی اتنا بلند عمل سورہ اخلاص کے بعد میں نے جو ہے اتنا بلند عمل آج تک نہیں دیکھا اس کے بعد مطلب کہ سورہ مضمیل کے جو موکل ہوتے ہیں باکمال اور بہت مضبوط ہوتے ہیں سورہ مضمیل شریف روزانہ چار بار اکتالیس روز تک آپ پڑھیں گے یہ عمل صغیرہ ہے تو یہ عمل صغیرہ اس لیے کہا گیا ہے چالیس دن تک عمل کبیرہ بھی ہوتا ہے لیکن کم از کم آپ اس کی دو ذکوات ادا کریں گے تو پھر عمل صغیرہ کے لائے گا تو سورہ مضمیل شریف کو روزانہ چار بار اکتالیس دن تک آپ پڑھیں گے اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ دروشی پڑھیں گے مکان یا کمرہ بلکل طرح ہو ہر طرف خوشبو سے موتر ہو دوران عمل آپ حسار بھی قائم کریں گے جو میں آپ کو بتاتی رہتی ہوں دوران عمل آپ نے گیارہ مرتبہ دروشیف اول آخر تین مرتبہ الحمدو شریف تین مرتبہ آیت القرصی تین تین مرتبہ کل ہو اللہ ہو احد کل آز بی رب الفلق تینوں کل کو پڑھ کے اپنے اوپر دم کرنا ہے اپنے آس پاس دم کرنا ہے اور دائرہ بنا کر چاک سے چھوری سے چاکوں سے بنا کر اس پر بھی دم کر کے تو آپ نے لگا لینا ہے دائرہ بڑا سارا اور کھولا بنیا کریں تاکہ اس میں آپ کھڑے ہو سکیں لیڑ سکیں چل پھر سکیں اتنا بڑا کم از کم ہو چھوٹا سانا بنیا کریں تو دوران عمل جو ہے کمرہ بلکل تنہا ہو ہر وقت خوشبو سے مہتر ہو کوئی وہاں پر نہ آئے داخل نہ ہو دوران عمل پانچ وقت کی نماز ادا کرنا لازمی شرط میں ہے پرحیز جلالی جمالی کرنا لازمی شرط میں سے کیونکہ آپ سور مزمیل کے چار شزادیوں کو چار شزادیوں کو حاضر کر رہے ہو چار شزادیوں کو حاضر کرنے کا یہ عمل ہے تو حاضر جب وہ حاضر ہو کر سلام عرض کریں تو آپ نے السلام علیکم اگر عمل سے پہلے وہ حاضر ہو جائیں تو دل میں السلام علیکم کہیں اگر عمل پورا ہو جائیں تو تب حاضر ہوں تو السلام علیکم کہیں ان کا لباس جو ہوگا یا تو سبز رنگ کا ہوگا یا سرخ رنگ کا ہوگا یا سیاہ رنگ کا ہوگا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے مطلب کہ یہ جو موکل ہیں ظاہر ہے آپ نے انہی کے لئے عمل کیا ہے ٹھیک ہے تو پھر آپ ہی نے بلایا ہے تو پھر آپ ہی ڈرنے لگ جاؤ گے تو کیا فائدہ ٹھیک ہے بلکل انسان کی شکل میں ہوں گے ٹھیک ہے تو ان سے اہدو بما لے کر